موسیقی کبھی کو میرا نمسکار آداب سسریعکال جیبیم نمو بوتھائیں میں ویریندر سنگھ ایس ایم نیوز کی طرف سے چلائی جارے سیریز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں جس کا سیرسک ہے کہیں ہم بھولنے جائیں کہیں ہم بھولنے جائیں ان مہاپرسوں کو ان بیروں کو ان بیرانگناؤں کو جنہوں نے سماج کی خاطر مانبتہ کی خاطر دیش کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا آج اسی کڑی میں ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی بیرانگنہ کا اتحاس جسے دبا دیا گیا جسے کوئی نہیں جانتا اتحاس میں ایسی بیرانگنہ مہاویری دیوی مہاویری دیوی بالمیق سماج سے تعلق رکھتی تھی اور مجفر نگر کے مون نوہر گاؤں تحصیل کیرانہ میں یہ پیدا ہوئی تھی وہاں کی رہنے والی تھی اور ان کے یہاں جیسا سب جگہ ہوتا ہے بالمیق سماج کے لوگ صفائی کا کام کرتے تھے پر ان کے گھر میں ان کے پتا جی جو سوپ اور کچھ جو دوسری طریقے کی چیزیں بنانے کا کام ہوتا تھا تو یہ انپڑھ تھیں پڑی لکھی نہیں تھی کیونکہ پڑھنے لکھنے کا عادکار ہی نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا عادکار نہیں تھا لیکن یہ بہت ہی چطر اور چالاک اور بددمان قسم کی مہلا تھی تو انہوں نے سب سے پہلے دیس کے اتحاس میں پہلی بار کسی بالمیق مہلا نے مہلاوں کا ایک سنگٹھن بنایا اور بچوں کا سنگٹھن بنایا مہلاوں اور بچوں کا سنگٹھن اس لیے بنایا انہوں نے ایک ابھیان چلایا کہ ہمیں گندے کام نہیں کرنے چاہیے ہمیں جو گھرنت کام ہیں میلا اٹھانے کا کام ہیں میلا ڈھونے کا کام نہیں کرنا چاہیے ہم نے باسی کھانا مانگا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے ہم نے پرانے کپڑے کسی اور کے اتران نہیں پہننا چاہیے اور اس سمیں اٹھارہ سو ستاون میں ایک یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس طریقے کی سوچ رکھنا اس طریقے کا سنگٹھن بنانا اور اس طریقے سے سماج میں ایک جاگرتی پیدا کرنا کہ ہمارا مان سمان پیسے سے جڑا ہوا ہے اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے مان سمان کی جندگی جینی چاہیے ایسا مومنٹ مہاویری دیوی بالمیک نے چلایا مہاویری دیوی نے 22 محلاؤں کا اپنا ایک سنگٹھن بنایا اور 22 محلاؤں کا سنگٹھن بہت مجبوطی کے ساتھ انہوں نے استر سستر چلانے سیکھے اور جب انگریجوں نے مجفن نگر پر آکنن کیا مجفن نگر کو اپنا مجفن نگر کو اپنے قبجے میں کرنے کے لیے جب آکرمن کیا تو مہاویری بھائی اپنی 22 محلاؤں کے ساتھ جتے کے ساتھ ان کے ہاتھ کے جو بھی تھے بللم لاتھی فرسا جو بھی ہتھیار ان کے پاس تھے ان سے لیس ہو کر کے انہوں نے انگریجی دستے کا انگریجی سینہ کا مقابلہ کیا اور ان کو مارا باری تعداد میں جتنے مار سکتے تھے اور انت میں لڑتے لڑتے 22 کی 22 محلائیں سہید ہو گئیں تو ایسی محلائیں یہ سب بالمیک سماج کی محلائیں تھیں جو دیس کے لیے سہید ہوئیں لیکن دیس باسی ان کا نام نہیں جانتے ان کے بارے میں نہیں جانتے اگر جانتے ہوں گے تو تھوڑا بہت اس ایریا کے بالمیک سماج کے لوگ جانتے ہوں گے کبھی سال میں ایک آدھ بار یاد کر لیتے ہوں گے تو مہاویری بھائی مہاویری دیوی اور ان کی 22 محلائیں جو بالمیک سماج کی تھی وہ بالمیک جاتی کے لیے نہیں لڑی تھی بالمیک جاتی کے لیے اپنا بلدان نہیں کیا انہوں نے اپنا بلدان دیس کے خاطر کیا تھا دیس کی آجادی کے خاطر کیا تھا دیس کے مان سمان کے لیے کیا تھا لیکن چونکہ یہ سڈول کاش جاتی سے تعلق رکھتی تھیں گھرنت پیسے سے تعلق رکھتی تھیں اس لیے اس سمیے کے اتحاس کاروں نے جرورت نہیں سمجھی کہ ان کا نام بھی کہیں کسی پنیو کے کسی کونے میں آ جائے حالانکہ انگریج افسروں نے بہت ساری اور بھی محلائیں ہوئی ہیں جن کی میں پیچھے جکر کر چکا ہوں کئی محلاؤں کی بھی رنگنا جھلکاری وائی اودہ دیوی اور عوانتی وائی لودھی اس طریقے کی اور بھی بہت ساری محلائیں رہی ہیں جن کے بارے میں انگریجوں نے اپنی ڈائریوں میں لکھا ہے کہ یہ کس بہادری سے کس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا انہوں نے ان کو یاد کیا ہے لکھا ہے لیکن بھارتی اتحاس کاروں نے ان کو بھلا دیا میرا اپنا ماننا ہے ان محلاؤں کا یوگدان محویری دیوی کا یوگدان محویری دیوی کی بائیس جو محلاؤں کا دستہ تھا ان کا یوگدان اگر دیکھا جائے تو چندر سکھر آجاد اور بھگت سنگھ اور بھٹکے سردت ان سے کسی معاملے میں کہیں کم نہیں تھا انہوں نے بھی دیش کی آجادی کے لیے جان دی انہوں نے بھی دیش کی آجادی کے لیے جان دی لیکن ان کا نام اتحاس کے پنوں میں لکھا جاتا ہے دیش میں ہر جگہ یاد کیا جاتا ہے لیکن چونکہ یہ انسوچت جات سے تعلق رکھتی تھیں ان کے پیسے کا سممان نہیں تھا اس لیے ان کے صحیح ہونے کا سممان بھی دیش کے لوگوں نے نہیں کیا اتحاس کاروں نے نہیں کیا تو یہ بڑی بڑمنا ہے ہمارے دیش کے اتحاس لکھنے والوں کی کہ ہر جگہ جاتی اور دھرم ان کے آڑے آ جاتا ہے اس لیے میری سبھی درسکوں سے ایک گجارس ہے میرا نویدن ہے کہ بہجن سماج کے جو بیرانگنائیں ہوئیں جنہوں نے دیش کی خاطر اپنے پراند تیاغ دیئے اپنا بلدان دے دیا ان کو ہم یاد کریں ان کو جنجن تک پہنچائیں دیش کے لوگوں تک پہنچائیں دیش کے مکھ اتحاس میں ان کا بھی کہیں نام ہو ان کا بھی کہیں سممان ملے بے سک ان کو ابھی نہیں پتا لیکن ان کو سممان ملنا چاہیے جنہوں نے دیش کی خاطر اپنی جان دی ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اسی لیے میں مہاویری دیوی اور ان کی 22 کی 22 محلاؤں کو نمن کرتا ہوں جنہوں نے دیش کی خاطر اپنے آپ کو سہید کیا دیش کی ستنطرتہ سنگرام کے لیے سہید کیا میں نمن کرتا ہوں ان سبھی محلاؤں کو اور سبھی درسکوں سے نویدن کرتا ہوں کہ ان کے اتحاس کو جن جن تک پہنچائیں اور میرا نویدن ہے آپ سبھی لوگ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے کہیں ہم بھول نے جائیں تو آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں سہید ہوئے یا سماج کے لئے سماج کے لئے اچھا کام کیا اند بسواث کریتیاں آڈمبر مٹانے کے لئے لڑائی لڑائی ایسے کسی مہا پرس کا آپ کے کسی بھی ایریا میں کوئی اگر اتحاس ہے اس کو ایس ایم نیوز اور ہم کوشش کریں کہ ان کے اتحاس کو ہم جن جن تک پہنچ کریں میں اس ایم نیوز کا دھنی بات کرتا ہوں یہ سیریز چلائی اور مہا بیری بھائی کے لئے کچھ چار لائنیں جو وہاں کے لوگ مہا بیری بھائی کے سممان میں گاتے رہتے ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا سن ست آون کے گدر میں دی اس نے کروانی تھی انگریجوں کے سامنے اس نے ہار نہیں مانی تھی چمک اٹھی سن ست آون میں وہ تلوار پرانی تھی مہا بھنگن تھی بڑی مردانی تھی یہ وہاں کے لوگ یہ باتیں کہہ کر کے یاد کرتے ہیں تو میں مہا بھائی کو سست نمن کرتا سبسکرائب کریں اور گھنٹی بٹن بلکل نہ بھولیں تاکہ سبی لیٹس خبر پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے